آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ فیشیل ایکسسائزز یعنی کی فیس ٹونی ایکسسائزز کے بارے میں بات کریں گے خاص صور سے دبل چن یعنی کی یہاں پر جو ایکسٹرا فائٹ اکٹھا ہو جاتی ہے اس کے لیے اور جو ہمارے گال کے اوپر جو ایکسٹرا فائٹ اکٹھا ہو جاتی ہے اس کو کم کرنے کی کچھ ایکسسائزز کے بارے میں بات کریں گے ہمارے چن اور ہمارے گردن کے بیچ میں اس حصے پر جب ایکسٹرا فائٹ اکٹھا ہونے لگتی ہے تو اسی کو ہم ڈبل چن بولتے ہیں جو کی دیکھنے میں بہت ہی عجیب لگتی ہے اور ہمارے فیس کے لپ کو خراب کرتی ہے آج کل سوشل میڈیا پر فوٹو اپلوڈ کرنے اور سیلفی لینے کا زمانہ ہے جب ہم اس طرح سے سیلفی لیتے ہیں تو یہ حصہ جہاں پر ڈبل چن ہوتا ہے ہمیں وہ اور زیادہ اوبر کر دیکھنے لگتا ہے اور زیادہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے جو کی ہمیں بہت ہی ایریٹیٹ کرتا ہے تو آج کا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اپنے فیس اور اپنے لکس کی فکر ہے اور جو اپنے فیس میں ایک اچھی ٹوننگ لانا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم تین بہترین ڈبل چن کو کم کرنے کی ایکسرسائز کے بارے میں بات کریں گے اور تین بہترین ہمارے گال کے جو فیٹ ہیں اس کو ریڈیوز کرنے کی ایکسرسائز کے بارے میں بات کریں گے میں نے اپنے پروفیشن میں اور اپنے اس لمبے کریئر میں بہت سارے لوگوں کو فیشل ایکسرسائز خاص ہو سے ڈبل چن کو کم کرنے کی ایکسرسائز بتائی ہیں لوگوں نے اس کا فائدہ بھی اٹھایا ہے اور کچھ ہی دنوں کے اندر مسل ٹوننگ یعنی کی فیس میں بہت اچھی ٹوننگ ڈبلپ بھی کی ہیں لوگوں نے لیکن یہاں پر میں اپنا ایکزامپل دینا چاہوں گا آپ یہاں پر میری کچھ پوٹوز دیکھ سکتے ہیں کچھ سمیں قرآنی یہ پوٹوز ہیں میری جب مجھے لگنے لگا تھا کہ میرے گال کے نیچے بھی یعنی کہ میرے بھی یہاں پر ڈبل چن ڈبلپ ہو رہا ہے اور گال پر ایکسٹر فائٹ آنے لگی تو میں نے یہ ساری ایکسرسائزز میں نے بھی سٹارٹ کریں اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ دس سے بارہ دنوں کے اندر میں نے پوری طرح سے ان ایکسٹر فائٹ پر کنٹرول کر لیا اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی کوئی فائٹ اور کسی بھی طرح کی ڈبل چن میرے اندر آپ کو نہیں دیکھے گی تو آئیے ایکسرسائزز سٹارٹ کرتے ہیں اور چہرے کی ایکسٹر فائٹ اور ڈبل چن کو ختم کرتے ہیں ریڈیوز کرنے کے ایکسرسائز کے بارے میں بات کریں گے یہ ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ آپ وام اپ ایکسرسائز کریں گے آپ پھل کر سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو ایک ہجاؤ آئے گا وام اپ کر رہے ہیں 20 سے 35 بار کر لیں گے اسی طرح سے 20 سے 25 بار اس طرح سے کریں گے اب آپ ایک ایک کر کے وہ تین ایکسرسائز کریں گے جو آپ کے ان فیٹس کو چھم کرنے میں ہیلپ کریں گے سب سے پہلی ایکسرسائز آپ کو اس طرح سے کھڑے ہو جانا ہے اور اپنی جو نچلا آپ کا جبڑا ہے اس کو آگے کی طرف موف کرنا ہے آپ سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو نیچے کا جبڑا آگے کی طرف موف کرنا ہے 25 بار ریپیٹ کریں گے اگلی ایکسرسائز میں آپ اپنے فیس کو چھت کی طرف کر لیں گے اور اپنے دونوں ہونٹوں کو چھت کی طرف موف کریں گے جیسے آپ چھت کو کس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں 25 بار ریپیٹ کریں گے پھر یہی ایکسرسائز آپ ہولڈ کر کے کریں گے یعنی کہ جب آپ چھت کو کس کریں گے تو اس پوزیشن کو 10 سیکنڈ تک ہولڈ کر لیں گے پھر چھوڑ دیں گے پھر یہی پرکریہ 10 بار ریپیٹ کریں گے اب آزے بڑھتے ہیں اور تیسری ایکسرسائز کریں گے اس کے لیے آپ ایک سکویز بول لے لیں گے اس طرح کی سپنج کی بول آپ کو کسی بھی سٹیشنری یا گفٹ کی شاپ پہ مل جائے گی اگر آپ کے پاس اس طرح کی بول نہیں بھی ہے تو آپ کسی کورٹن جو گھر کا کورٹن ہوتا ہے روئی ہوتی ہے اس کی آپ ایک بول بنا سکتے ہیں اس طرح سے یہاں پہ آپ کو رہنا ہے اور اب آپ کی اپنی چھنٹ سے اس کو پریس کریں گے اس طرح سے آپ کو پچیز بار کرنا ہے اب اس کے بعد یہی ایکسرسائز بھولڈ کے ساتھ کریں گے یعنی کی اب اس بول کو اس طرح سے پریس کرتے ہیں ہولڈ کریں گے چھوڑ دیں گے دس سیکنڈ ہولڈ کرنا ہے اور دس بار ریپیٹ کرنا ہے یہ تینوں ایکسرسائز آپ کی گردن کی جھنریوں یا گردن میں پڑ ریکریس سے چھٹکارہ دلانے یا ان کو دور کرنے میں بھی ہیلپفول ہوتی ہیں کیونکہ یہ ساری ایکسرسائز کرنے میں آپ جو مسل یوز کرتے ہیں اس کا نام پلیٹیزما ہے جو کی جھنریوں اور لائننگ کے لیے ریسپانسبل ہوتی ہے اب تین بہترین ایکسرسائز آپ کے گال کے ایکسرسائز کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے ایکسرسائز فش فیس دونوں گالوں کو سکوڑ کر اس طرح سے مچھلی جیسا آکار بنائیں گے چھوڑ دیں گے موہ کی ساری ہوا باہر نکالیں گے اس طرح سے یا پرکریہ پچیز بار ریپیٹ کریں گے پھر اس کے بعد یہی ایکسرسائز ہولڈ کے ساتھ کریں گے یعنی کہ جب فش والا فیس بنائیں گے اس کو آپ دس سیکنڈ ہولڈ کریں گے دس سیکنڈ ہولڈ کریں گے اور دس بار ریپیٹ کریں گے اب آگے بڑھتے ہیں اور دوسری ایکسرسائز کرتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے موہ میں ایئر بھر لیں گے یعنی کہ ہوا بھر لیں گے اور آپ اس گال سے اس گال سے جو اس کو موہ کریں گے پچیز بار کریں گے اگلی ایکسرسائز میں آپ کو اس طرح سے فیس کلنچنگ کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گردن کی مسل یہاں پہ کانٹریکٹ کر رہی ہے اور ساتھی ساتھ فیس کی مسل بھی کانٹریکٹ کر رہی ہے اس طرح سے فیس کو پچیز بار کلنچ کریں گے پھر اس کے بعد دوسرے سیٹ میں کلنچ کر کے دس سیکنڈ ہولڈ کر لیں گے چھوڑ دیں گے یعنی پرکریہ دس بار ریپیٹ کریں گے ہو سکتا ہے یہ ساری ایکسرسائز کرنے کے بعد شروع کے ایک یا دو دن آپ کو اس جگہ پر پین ہو تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ مسل کا پین ہے جو مسل ہم نے کبھی یوز نہیں کہ آج اچھا نا اس کی ہمیں ایکسرسائز کر رہے ہیں تو یہ سیمپل ایک مسل کا پین ہوتا ہے اپنے آپ یہ ایک یا دو دن میں ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو اس ویڈیو کے بارے میں کومنٹ باپس میں ضرور لکھیں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے اور لوگوں کو شیئر کریے تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیزم بھی ضرورت تاکہ میں کوئی بھی سیگمنٹ لے کر رہا ہوں تو اس کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے Thank you